ہم لے کے رہیں گے آزا جی تو جی مو جی جنگ ازل خان جاری آہے جاری رہنڈی جیستہ امارہ ماری رہنڈی جاری رہنڈی جاری رہنڈی جنگ آسان جی جاری رہنڈی جنگ آسان جی جاری رہنڈی تو کیا یہ زمانہ بدلا ہے تو بولے گی مو کھولے گی تب ہی تو زمانہ بدلے گا دیکھو 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 پہنے آتی ہے آؤ دیکھو 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 پہنے آتی ہے آئے گی یہ دلم مٹائیں گی وہ تو نیا زمانہ لائیں گی ہم موچی کو چھوڑیں گی جڑا جدی چھپکے لکھلا نت جڑا جدی چھپکے لکھلا نت جڑا ہٹھ مروڑیں لکھلا نت جڑا باتیں تو وکرے لکھلا نت جڑا انہوں سینا دے وے لکھلا نت تو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ان آرگنائزرز میں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر باری ڈاکٹر باری بڑے ہی عرصے سے وومن رائٹس کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں ڈاکٹر باری اسلام علیکم اسلام علیکم جی اچھا ڈاکٹر باری یہ بتائیں کہ آپ اپنے جرنی کے بارے میں بتائیں میرا تو جرنی کافی لمبا ہے بیسیکلی ایٹیز میں جب میں قائدہ ازمین یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ تھی اور اسی زمانے میں زیاء الحق نے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامائزیشن کے نام پہ بہت سارے ایسے وہ قوانین لارہ تھا جو کہ عورتوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا رہے تھے حدود آرڈیننس آیا اور دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کرنے شہادت وغیرہ تو وہ یونیورسٹی میں ہم نے پھر یہ اس سمانے میں یہ وومن ایکشن فورم بنا تو میں اسلامباد میں ہماری ایک استاد ہوتی تھی نگار احمد ان کے گھر پہ میٹنگ ہوئی اور پھر وہاں پہ میں پہلی جو کمیٹی بنی اس کی میں فانڈنگ ممبر ہوں وومن ایکشن فورم اور اس کے بعد یہ ہے کہ ساری زندگی آپ دیکھیں کہ اسی میں گزری کہ ہمارے سماج میں عورت کو ایک برابر کا صرف انسان سمجھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہم جو بیسک لڑائیاں لڑنے ہیں جو ہمارا حق ہے عورتوں کا جو ان کو ایک حق کے طور پر ملنا چاہیے مطبعہ آج بھی پاکستان کی عورت کیا مانگ رہی ہے اپنی مومنٹ کے اندر وہ رائٹ ٹو ایڈوکیشن تعلیم کا حق روزگار کا حق اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق مانگ رہی ہے اچھی صحت کا حق مانگ رہی ہے اور ایسا مطلب ابھی تک یہ جو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے قانون میں بھی ہیں وہ بھی ہمیں نہیں مل رہی اور یہاں تک کہ اب یہ دیکھیں اب بات یہاں پہنچ گئی ہے کہ عورتوں کا عالمی دن جو ساری دنیا بھی منایا جاتا ہے جب عورتیں آٹھ مارچ کو نکلتی ہیں تو ان کو یہ دن بھی بنانے دیتی ہے پاکستان کی ریاست آپ دیکھیں گے ابھی آپ کی لوکل ایڈویسٹیشن این او سی نہیں دیتی ہے اجازت نہیں دیتی ہے اس کے اوپر پھر جو رائٹ ونگ فورسیز ہیں جو کنزرورٹی فورسیز ہیں جو اسلام کا غلط استعمال ایک پیٹریکل جو انٹرپیٹیشن آف اسلام کر رہی ہیں وہ اقدم میدان میں اتر آتی ہیں اور عورتوں کو تھریٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو مطلب عورت اپنے حق کی بات بھی جو ہے وہ سکون سے اور اس محول میں نہیں کر پا رہی ہے تو اس کے لیے یہ کہ یہ کیسی جدوجہد ہے ظاہر ہے کہ اس وقت یہ پاکستان کی آپ دیکھیں سکسٹی فائی پرسنٹ تو یوتھ ہے یہ ینگ کنٹری ہے اور اس کے اندر جو فورٹی نائن پرسنٹ جو ہیں وہ خواتین ہیں تو یہ اپنے عورتوں کو اور عورتیں ویسے بھی آپ دیکھیں ان تمام مسائل کے باوجود جو ایک پیدر شاہی کا جبر ہے جو ہمارے سب آج میں رسم و رواج ہیں جس قسم کی عورتوں کے اوپر تشدد کے واقعات ہوتے ہیں اس کے باوجود جہاں عورتوں کو ہم ذرا سی اپرچونٹیز دیتے ہیں ہم یہ دیکھیں کہ ہماری بچیاں ایکسیل کر رہی ہیں وہ آپ کوئی بھی آپ کوئی ریزلٹس اٹھا کے دیکھ لیں بورٹس کے اس میں بچیاں جو ہیں وہ ایکسیل کر رہی ہیں اگر آپ نے ان کو سپورٹس کے مدان میں چھوڑ دیا تو وہاں عورتیں جو ہیں وہ اپنی قابلیت و صلاحیتیں دکھا رہی ہیں سیاست میں عورتیں آ رہی ہیں گورنمنٹ سرویس کے اندر عورتیں جا رہی ہیں جو ویسے کام تو عورتیں کرتی کرتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عورت جتنا کام کرتی ہے وہ گھر کے اندر بھی اس نے سمالا ہوا ہے گھر کے باہر بھی کھیتوں کھلیانوں میں بھی کام کرتی ہے فیکٹیوں کارخانوں میں بھی کام کرتی ہے تو لیکن یہ ہے کہ فیصلہ سازی میں آج بھی عورت کو کہیں بھی نہ گھر کے اندر اس کو فیصلہ سازی میں حق دیا جاتا ہے نہ کمیونٹی کے لیول پہ نہ ہی ریاستی سطح کے اوپر تو یہ ایک ایسی لمبی لڑائی ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ صرف وڑتوں نہیں نہیں لڑنی بلکہ اس میں آپ جیسے تمام نوجوان مر جو ہیں جنہوں نے کل کو جن کے اپنی بھی بچیاں ہونی ہیں جن کی اپنی ماں بہنیں ہیں ایسے سماج کو جس میں تمام انسان جو ہیں وہ برابر کے ہوں اور عورتوں کو ہر طرح کا ہر تشدد سے ان کو تحفظ ہو یہ سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے اور سنفی انصاف جو ہے وہ جب ہوگا معاشرے کے اندر تو اس سے صرف عورتوں کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ پورا سماج ازاد ہوگا تمام لوگ جو ہیں اس کا ان کو بینیفیٹ ہوگا تو بس یہ ایک جدو جہد ہے جس میں ہم لگے ہوئے ہیں اچھا عورت مارچ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ that is exclusive اور divisive ہے تو دھر کی جو ایک عورت ہے minority میں ہے اور اس کی forced conversion ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ اس کے لیے آپ کیسے آواز بنتی ہیں دیکھیں ان کی inclusion اس طرح سے یہ ہے کہ جو مسائل ہیں مطلب عورت مارچ میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہر طبقے کی عورت کی مسائل جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں ظاہر ہے کہ جو ابھی تک یہ عورت مارچ وہ شہروں کے اندر organize ہوتا ہے لیکن جو ومنز مومنٹ ہے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ تو دہے ہی علاقوں میں بھی جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں جو خواتین ہیں آپ مثال کے طور پر اگر آپ انٹیریئر سندھ میں دیکھیں بلوچستان میں دیکھیں پنجاب میں دیکھیں عورتیں وہاں پر جو فیمنسٹ عورتیں ہیں وہ ورکنگ کلاس عورتوں کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن آرٹ مارچ ابھی تک یہ ہے کہ وہ شہروں میں جو ینگ فیمنسٹ ہیں وہ اس کو organize کر رہی ہوتی ہیں لیکن جو آپ دیکھیں جو ان کا themes ہوتے ہیں یا جو ان کا charter of demand ہوتا ہے وہ ہر شہر میں اس میں جن مسائل کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے وہ زیادہ تر اکثریتی عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں جو میند کش طبقے کی عورت کے مسائل ہیں جو کسان عورت کے مسائل ہیں جو دودھراز علاقوں میں رہنے والی عورتوں کے صحت کے مسائل ہیں باقی جو ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے جو وائلیشنز ہوتی ہیں ان کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے یہ عورت مارچ بہت انکلوسیو اور ریپریزنٹیٹیو جو ایونٹ ہوتا ہے ہمارے ساتھ نشات موجود ہیں کیسے ہیں نشات آپ کیسے ہیں میں ٹھیک اللہ کے شکر اچھا نشات یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو ایز آرگنائیجرز بڑے نیگیٹیف کومنٹ فیس کرنا پڑتے ہیں اور ہیٹ کا سامنا ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو کیسے ڈیل کرتی ہیں اور کیوں فیس کر رہی ہیں یہ سب کچھ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ہیٹ ہوتا ہے ہونے ڈیلی بیسز ملو ڈیلی بیسز بھی تھاؤزنڈز کے لحاظ سے اور بہت وقت ایسا ہوتا جس میں بہت اوورویلمنگ ہو جاتا ہے منٹل ہیلپ پر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے ایتنی جب آپ کو نگیٹیویٹی مل رہی ہوتی ہے تو آپ اپنی ورث کو بھی question کرنا شروع ہو جاتا ہے but I think کہ جب آپ تینج لانے کی کوشش کرتے ہو تو ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی resistance ملتی ہے اور especially when it comes to women پاکستان میں ویسے ہی women question کوئی بھی ہو اس کو بہت زیادہ taboo سمجھے جاتا ہے whether it's a covered woman in a hijab or whether it's a woman wearing shalwar kameez even ان کو ہیتنا question اور hate کر رہے ہوتے ہیں تو I think کہ with a step that عورت march has taken کہ ہم women کے rights ان کی mobilیزیشن پر کام کر رہے ہیں تو ہمیں naturally بہت زیادہ hate ملتا ہے and we're very prone to hate that way تو اس کو deal کرنا اس طرح سے ہے کہ we take it in a positive sense کہ جب آپ اپنا message آؤٹ کرتے ہو اور لوگ اس کے ساتھ انٹریک کرتے ہیں اور لوگ اس کو ایک طرح سے debate اس پر جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوں تو that helps our cause in a way چاہے obviously I understand کہ change ایک ہی دن میں نہیں آجاتا it takes a lot of time it takes a lot of years to do that تو ہم slowly اور gradually اس change کو لانا چاہ رہے ہیں and that's why we're accepting کہ اگر فیلحال ہمیں hate آ بھی رائے we're still taking it on us it's جسیز کو جسیز جسیفائی کریں اگر میرا جسیز میری مرزی کو break ڈاؤن کریں میرا جسیز میری ہی مرزی ہے obviously because this body belongs to me کسی کو اس کو touch کرنے کا ڈائٹ نہیں ہے اگر child marriage ہو رہی ہے for instance forced marriage ہو رہی ہے child forced marriage تو اس میری مرزی سونی جائے مجھے جو ہے اگر میں کام کے لیے جا رہی ہوں سٹریٹ پہ مجھے حراسہ نہ کیا جائے مجھ پہ سیٹی نہ بجائی جائے مجھے آوازیں نہ کسی جائیں it simply means if it's my body only I have the right to decide what I want ہم consent کی بات کرتے ہیں کہ اگر میری رضا مندی اس شادی میں نہیں ہے اگر میری رضا مندی جو ہے کہ میری اس میں رضا مندی نہیں ہے تو مجھے تیس حراس نہیں کیا جائے I think یہ بہت بیسک سلوگان جس کو لوگوں نے بہت بہت بلوک کیا ورہ اگر ایک نیگٹیف سا اس پاکستانی معاشرے میں وہاں پہ عورتوں کا استحسال کئی سالوں سے ہو رہا ہے پڑھتے ہوئے ریپ آنر کلنگ حراسمنٹ کے کیسز اس کے علاوہ بچیوں کے ساتھ زیادتیاں اس کے علاوہ عورت کا مالی طور پہ معاشی طور پہ جس طرح سیاسی طور پہ جس طرح سے استحسال ہوتا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں چھپ کر تو نہیں بیٹھ سکتے ہر کسی کا حق ہے یہ کہ وہ اپنے ان تمام معاشرے میں جو موجود خرابیاں ہیں انہیں دیکھیں اور اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں تو میں اسی لئے اس جتو جہد کا حصہ ہوں اچھا عورت مارچ کا جو آئی ڈیا ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ لاشت یر سے اس دفعہ کوئی ہے دیکھیں جی پانچ سال ہو گئے ہیں ہمیں عورت مارچ کرتے ہوئے اور آرگنائز کرتے ہوئے تو ظاہر اسی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ تو تبدیلی نہیں آئے عورتوں کے لیے وہی ہی حالات ہے ابھی ہم اس وقت ایف نائن پارک میں کھڑے ہیں اس ہی پارک کے اندر ایک خاتون کے ساتھ دو لوگوں نے ہتھیار کے جس میں خواتین بھی شامل ہیں اور ہمیں ہمارے پولٹیکل رائٹ کے حق کو استعمال کرنے اور اس کو ایکسرسائز کرنے سے بھی روکنے کی کوشش کی جاری ہے تو ہمارے لئے تو کچھ بھی نہیں بدلا ہمارے لئے تو کل بھی وحی تا آج بھی ہوئی ہے لیکن ہا ایک چیز جو ہمیں اور بدلی ہوئی نظر آتی ہے وہ ہے ہمارا عظم شاید اب ہم اور زیادہ اسی ہی سٹرنٹ کے ساتھ ہم سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور ہم ہمارا عورت مارچ ہے اس کو اور تقویت دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بتائیں خاص طبقہ ہے جو کہ یہ ساری آرگنائز کراتا ہے اور اپنے رائچ کی بات کرتا ہے دیکھیں جی جو اس طرح کا پروٹیسٹ ہے یا اس طرح کی جو پولٹکس ہے وہ پاکستان کے اندر صرف عورت مارچ کی نہیں جتنی بھی پاکستان کے اندر سیاسی انقلاب آتا ہے یا سیاست رکھنے والی عورت غریب عورت اپنے گھر سے نکل سکتی اور اپنے حقوق کے لیے آکے بات کر سکتی تو شاید ہمیں مارچ کرنی کی ضرورت نہ پڑتی بلکہ ہم نے کوشش کیا آپ ہیدراباد کا مارچ دیکھ لیں آپ کراچی اسلام آباد کا بھی مارچ دیکھیں پچھلے پانچ سالوں میں ہمارے مارچ کے اندر مزدور طبقے کی خواتین نے بھی پارٹی سپیٹ کیا ہے ہم جو ہم جو فنڈ کلیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے ہم ایک سکتے ہیں اس سال کا پورا بجٹ ہے وہ پانچ لاک ملے ہیں ہم نے سب اپنی جیپو سے دی ہیں کچھ دوستوں سے لی ہیں اور اس پانچ لاک روپے میں بھی ہم نے ایک سگنفیکنٹ اماؤنٹ بجٹ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ان خواتین کو ٹرانسپورٹیشن دینے کے لیے ہم کسی کو پیسے نہیں دیتے ہم چاہتے کہ خواتین کے پاس جاتے انہیں بتاتے کہ ہماری اس سال کی یہ ڈیمانڈزیں اگر آپ آنا چاہتی ہیں تو عورت ماچ آپ کا بھی سپیس ہے لیکن دیکھیں ہم یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر جائیں اور ایک مزدور طبقی کی عورت کو یہاں پہ لے کے آئے وہ گھر کو جا کے اسی مرد کے ہاتھ سے جا کے اگر تھپڑ وہ فزیکل لیبر کرتی ہیں تو ہم کو elite تب کسی کسی کے پاس پرپٹیز نہیں ہمارے پاس فیکٹریز نہیں ہمارے پاس جائداد نہیں ہمارے ہمارے پاس جائداد ہی ٹھیک ہے ہمیں یہ کہ ہم exclued ہورے ہی ہم ڈیمانڈ the excluded groups but we are still part of this moment because جائد یہ ارت مارچ کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فورا فند ہے تو آپ کیا کہیں گی کسی جسٹیفائي کریں جی دیکھیں جسٹیفائی میں بلکل نہیں کروں گی پاکستان کے اندر کسی کو بھی ہم سے پوچھنے کا حق نہیں کہ آپ کی فنڈ کھان سے جاتا تے کیونکہ پاکستان کی ہتھیار فنڈز پہ لیے انہوں نے جنگیں فنڈزوں کے لیے لڑی انہوں نے تو اپنی زمینیں گروی رکھ دی ہیں کوئلا تک گروی رکھ دیا ہے یہ ہر چیز فنڈز لے لے کے ہی جو ہے وہ چلاتے ہیں تو انہیں ہم سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ ہم کہاں سے فنڈز لاتے ہیں میں نے جیسے بتایا کہ اس سال عورت بھارچ کا جو ٹوٹل بجٹ تھا وہ تھا پانچ لاکھ روپے وہ پانچ لاکھ روپے ہم نے اپنے ساتھیوں سے اپنے دوستوں سے کسی سے پانچ ہزار ہم نے ایک فنڈریزر کیا ہم نے ایک میوزیکل ایمنٹ رکھا جس میں لوگ آئے انہوں نے ٹکٹ ہم نے ان کو سیل کی this is how we we generate our funds اب ہم سے پانچ لاکھ کا بھی حساب لیا جاتا ہے لیکن یہ جو خربوں روپے ہمارے جاتے ہیں ٹھیک ہے دفاعی بجٹوں میں ان سے کیوں نہیں ان کا حساب لیا جاتا ابھی دو بم دھماکے ہو چکے ہیں تالیبان کا بڑھ رہا ہے where are our security forces so i think it is very important کہ ہم سے نہ پوچھیں کہ ہم نے پانچ لاکھ کہاں سے لائے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس اتنے بلین کھڑی اب خرب لوگ جو آپ پیسے لے کے آ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں اچھا ہدا افغانستان کی عورتوں کے لیے صرف بیس سیکنڈ چاہے آپ کے پار دیکھیں جی پاکستانی فیمنسٹ عورت اغوان عورت کے ساتھ بھی کشمیری عورت کے ساتھ بھی کھڑی ہے ایرانی عورت کے ساتھ بھی کھڑی ہے بلوچ عورت کے ساتھ بھی کھڑی ہے ہم جب ظلم کے خلاف نکلتے ہیں تو ہم ہر ظلم کے خلاف نکلتے ہیں we are not selective in our feminism and we will raise our voice for every woman whether she's in پاکستان or outside پاکستان we demand justice and emancipation for all thank you Thank you so very much یہ بتائیں بریہ کہ آپ کے جو سلوگنز ہوتے ہیں عورت مارچ کے mostly they become controversial تو کیوں ایسی controversy آپ اس کو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ actually controversial ہیں یا لوگ ان کو بنا دیتے ہیں اصل میں بیسی کے لیے جو ہمارے ہمارے جو سلوگنز ہوتے ہیں they are not that controversial جو بھی چیز controversial ہوئی ہے آج تک وہ ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی چیزوں کے اوپر لائٹ شیٹ کر دی ہے یا روشنی ڈالتی ہے جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن کبھی اس کے اوپر بات نہیں ہوئی for example کھانا خود گرم کرو یہ کوئی اتنی controversial بات نہیں تھی ہر سلوگن کے پیچھے ایک message ہوتا ہے ایک underlying message ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح کی reality کو reflect کر رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال بہت زیادہ news آتی ہے کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے مار دیا اس کو گرم کھانا نہیں دینے کے اوپر نہیں دیا تو بھائی نے مار دیا بیٹے نے اپنی ماں کو مار دیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر دوسرے دن ہر مہینے کم از کم if not دوسرے دن ہر مہینے کم از کم کوئی اس سے related کھانا گرم کرنے سے related عورت کی عورت کے اوپر تشدد ہوتا ہے اس کی جان لی جاتی ہے اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے کوئی بہت فہاشی کی بات کرتے ہیں اگر آپ ایک عورت گھانا نہیں گرم کر کے دینے کے اوپر اس کی جان لی جا رہی ہے اگر صرف عورت کا نہیں ہے گھر میں مرد بھی رہتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ مرد بھی ہمارے ساتھ جو گھر کا سارا کام ہے وہ شیئر کرے ایسا نہیں ہے آج کل کے دور میں کہ عورت صرف گھر کے اندر کام کرتی ہے گھر کے باہر بھی کام کرتی ہے اور پھر گھر کے اندر بھی آکے سارا کام عورت نے کرنا ہوتا ہے گھر مرد باہر کام کرتے ہیں آگے لیٹ جاتا ہے تو there is nothing wrong with demanding that جو مرد ہیں وہ ہمارے ساتھ آکے گھر کے اندر بھی ہمارا گھر کا کام شیئر کریں گھر میں صرف کھانا پکانا نہیں ہوتا صفائی ہوتی ہے برتن دھو کپڑے دھو ٹھیک ہے بچے بچوں کا خیال کرو تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور اگر ہم جائیں رولر ایریاز کی طرف تو رولر ایریاز کے اندر ہم کہتے ہیں عورتیں کچھ نہیں کرتی صرف گھر کا رولر ایریاز کے اندر آپ نے دیکھا ہے مطلب عورتیں کھیتوں میں جا کے کام کرتی ہیں لائل سٹاک کا سارا جو ساری ذمہ داری عورت کے اوپر ہوتی ہے گھر کے اندر کا کام پھر اس کے بعد بچوں کا اور بوڑوں کا خیال کرنا یہ سارے کام عورت کرتی ہے اور پھر تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایک سلوگن ہے فر ایک سلوگن میں نے ایک سلوگن کے ایک سلوگن اس لئے دیا کیونکہ میں سب ایک ایک کر کے تو میں آپ کو نہیں ایک سلوگن کر سکتی تو اس میں یہ بھی ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہیں ایک تو ڈیماند ہوتا ہے دوسرا ایسی ایسا ٹریکی سا مطلب کیچی سے اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے ہاں ایسی چیزوں سے ہاں ایسی چیزوں سے ہاں ایسی چیزوں سے you know then they start talking about it then they start you know reporting it oh actually ابھی تک کوئی اس کے بار میں بات نہیں کہتا تھا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا جب سے یہ سلوگن you know controversial ہو گیا but it it brought attention it drew attention to the actual issues آپ کے خیال میں it's bearing result yeah it's bearing result I completely I completely think that and I think there is nothing wrong with these slogans okay اچھا پاکستان کے جو صوبہ سندھ ہے اس میں تھر کا علاقہ ہے اس میں forced convergence کا problem ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو audit march ہے that is exclusive اور divisive تو کیا آپ ان لوگوں کے لیے بھی بات کریں گے کہ forced convergence کے معاملے پر بات کریں گے اچھا میرے خیال سے ہم نے ہمیشہ forced convergence کے اوپر بات کی ہے میرے خیال سے نہیں بلکہ ہم نے ہمارا demand اگر ہمارے demands آپ دیکھیں گے تو almost ہر audit march کے chapter میں اس سے related باتیں ہوتی ہیں اس سے related demand ہوتا ہے ہمارے اپنے demands میں بھی ہمیشہ اس دفعہ کے demand میں بھی آپ دیکھ لیں ہوگا کیونکہ ہمارا بڑا ہی کوئی comprehensive demands ہوتے ہیں ہم نے اس پر themes بنائے ہوتے ہیں education health ملکہ یہ ساری چیز ہیں ٹھیک ہے تو ہم ہمیشہ ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے ہم دوبارہ بات کریں گے ہم اب بھی بات کر رہے ہیں ہم future میں بھی بات کرتے رہیں گے تو right now at the moment اس دفعہ جو ہمارا theme ہے march کا ماہولیاتی انصاف پیدر شاہی اور عورت کا سوال یہ جو ہے of course it includes everyone اور جو سب سے زیادہ ابھی جو ماہولیاتی disaster آیا ہے یا جو natural disaster آیا ہے اس کا سب سے زیادہ جو effect ہوا ہے سندھ کے اوپر ہوا ہے اور سندھ کے اندر جو سب سے زیادہ vulnerable communities ہیں وہ minority religious communities اور پھر ان کے اندر عورت ہے تو of course ہم نے ان عورتوں کی representation تو obviously ہم تو ان میں سے نہیں ہیں but we try to you know amplify their voices اتنا ہی ہم پہ ہے اور ہم نے ان کے لئے بات کی ہے you can go and read our demands اور ہم کرتے رہیں گے of course and of course we are against force conversion we have always protested apart from عورت مارچ اچھا بریہ اسی سے یہ question بنتا ہے کہ مرد بھی بہت سارے مردوں کو بھی پاکستانی society اور developing societies میں خاص طور پر بہت سارے problems face کرنا بڑتے ہیں تو کیا آپ مردوں کو بھی اپنے اس مارچ میں include کرتے ہیں یا وہ side way اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہنا ایک تو یہ جو سوال ہمیشہ ہم سے کرتے ہیں کہ مردوں کو بھی تو اتنے مسئلے مسئلوں کا سامنا ہے آپ لوگ مردوں کی بات صرف عورتے تو نہیں ہیں ہم نے کبھی بھی یہ deny نہیں کیا کہ مردوں کو کوئی مسئلوں کا سامنا نہیں ہے مردوں کو بالکل مسئلوں کا سامنا ہے لیکن یہ بات تب ایک عورت کی بات ہم کر رہے ہیں تب تک ہمارے جو بڑے بڑے حکمران جو لوگ ہمیں criticize کرتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں انجیو آنٹیاں ہیں privileged ہیں وہ جو سارے ہمارے اسلام آبادی لاہوری کراچی والے جو بڑے بڑے انہوں نے levish lives گزار رہے ہیں لیکن تب ان کو مرد کا سوال یاد آتا ہے جب محنت کش عورتوں کی بات ہم کرتے ہیں یا پھر عورتوں کے ساتھ جرنل ہی جو ہوتا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں تب کہتے ہیں مردوں کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں تو بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے محنت کش مرد کی بھی بات کی ہے لیکن our focus is women because this is a feminist feminist movement and in Pakistan کے اندر آپ اگر سب سے elite background سے بھی آتی ہیں as a woman you have a lot of challenges میں اس کا نام نہیں لوں گی کسی specific party کا but we have you know women leaders who have been character assassinated by men تو آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ character assassinated ہو سکتی ہیں اتنی privilege کے ساتھ تو ہم جیسی عورتوں کا پھر آپ دیکھ لیں کیا حال ہوتا ہوگا اچھا عورت مارچ کو کہا جاتا ہے کہ foreign funded ہے is that true اچھا یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستانی کیوں foreign funded کہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ foreign fund کہاں جاتا ہے firstly secondly یہ کہ ہم آپ کو یہ بلکل ایک proof اور evidence کے ساتھ دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے funds کہاں سے آتے ہیں ہمارے پاس بہت ہی کم fund ہوتا ہے اور جو زیادہ ہم سب voluntarily کام کرتے ہیں ہم سب نوکریاں کر رہے ہیں چھوٹی موٹی ہم ادھر سے چھٹیاں لیتے ہیں آکے ہم voluntarily کام کرتے ہیں اور پھر ہمارا جو fund generating کا ایک پورا ہمارا وہ ہے کیا کہتے ہیں ایک پورا ہمارا ہم نے strategy بنائی ہوئی ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہم نے clear کیا ہوا ہے کہ ہم صرف اور صرف individuals سے fund لیں گے اور وہ individuals ہوں گے پاکستانی نیشنلز they have to be پاکستانی نیشنلز they can live abroad but they have to be پاکستانی نیشنلز اور اس کا سب کا ہمارے پاس پروو ہوتا ہے اس کے ساتھ اور بہت transparent یہ سسٹم ہوتا ہے اور ہم کسی انجیو سے ہم کسی corporate company سے ہم کسی even government سے ہم کوئی funding نہیں لیتے ہم صرف اور صرف individual سے لیتے ہیں پاکستانی citizens سے اور پھر we have you know all the proof and then ہم ساتھ ساتھ اس کا بھی proof دکھتے ہیں جہاں جہاں we spend this money so i mean if anyone wants it ہم تو جاتے ہیں کہ یہ جائیں ہمارے خلاف عدالت میں اور کہیں کہ یہ foreign funding ہے تاکہ ہم ادھر ان کو ساری چیزیں دکھا کے ہم ایک دفعہن کا ہمیشہ کے لئے بند کر دیں کہ یہ فورن فنڈنگ نہیں ہمارے پاس یہ یہ پروف ہے اگر ہم فورن فنڈنگ ہیں پروف کہاں سے ہمارا فنڈنگ گئی بریہ یہ بتائیں کہ جو problems as organisers آپ لوگ کیا problems فیس کرتے ہیں ہاں as organisers hello اچھا as organisers بہت قسم کے problems social بھی ہیں ٹھیک ہے جہاں سے ہم جہاں سے آتے ہیں بہت قسمت میں بہت قسمت میں جتا ہے ٹھیک ہے چکے ہیں ٹھیک ہے پاہ اپنے بہت زیادہ social ستگم جب ہم جانتے ہیں ہمانے پاس جب ہم جاتے ہیں ہمارے پاس تو وہ تھرٹ تو ہوتا ہی ہے پھر ہم جب ستیٹ کے ساتھ ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں بارگن کر رہے ہوتے ہیں یا ستیٹ کے ساتھ جب ہم نیگوشیئٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ although ستیٹ نے کبھی ہمیں ڈائریکلی of course they have never you know threatened us or something like that لیکن وہ ہمیں کبھی وہ ہمیں ایک طرح سے constantly کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں discourage کریں by not giving us you know NOC یا پھر ہمیں بار بار ہمیں اس طرح بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ادر سے تھرت ہے ادھر سے تھرت ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہوتے ہیں ایک تو they take a lot of mental toll on us because of course we are not fully supported by our families even our families are not completely ہم اپنی فیملی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نہ کوئی obviously ہمارے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں simultaneously because the kind of society we live in you know it's very hard for a parent or you know a partner or your siblings to you know come to terms with your sister being in such a role ایک وہ چیز ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا پھر اس کے بعد آپ کی society کے اندر جو ہے آپ کو completely when people get to know کہ اچھا آپ عورت مارچ کیا تو they have this very you know ایک specific آپ کے بارے میں وہ image create کرتے ہیں وہ جو image ہے ان کا آپ کے ساتھ interaction ہوتا ہے اس میں reflect ہو رہا ہوتا ہے and that is that gets sometimes very offensive اور پھر of course the threats from these religious people تو میں انٹریکٹ اور ہم کہہ سکتے ہیں اور of course families there are a lot of issues i mean i hope i made it clear yeah thank you